تو میں کیا بتاؤں میں میں نے تین مہینے پہلے جہنم کو خواب میں دیکھا میں گھر سے میں جب گھر جاتا ہوں رائیمنٹ سے آج اٹھارہ داری ہے لیکن ایسے جاتا ہوں جیسے اب جا رہا ہوں کوئی ادھر پکڑ کے بیان کلی برکو ادھر تھکا ہارا گھر پہنچتا ہوں میری ہڈیاں اس وقت سلگ رہی ہوتی ہیں جوڑ جوڑ میں میرے درد تھمہ ہوتا ہے تو میں دو الارم لگاتا ہوں فجر کی نماز کیلئے اور فجر پڑھنے کے بعد میں تصویح نہیں پڑھ سکتا ہوں کہ دھڑم سے گرتا ہوں کریم مسجد مسجد میں نماز پڑھا گا کہ گرتا ہوں پھر جب اٹھتا ہوں اٹھتا ہوں میری پہلی رات میں رائیمنٹ سے گھر پہنچا ہوں شدید تھکاوت کا شکار ہو کے پہنچا ہوں اور تین بجے اس خواب نے میری آنکھ کھلی میں پسینے پسینے تھا میں نے آگ دیکھی ہے میں نے لوگوں کو جلتے دیکھا ہے اتنا بڑے بڑے جتنا یہ تمہارا گراؤنڈ ہے اتنا بڑا ایک انسان بنا وہ مجھے نظر آرہا ہے یہ جتنا اے یہ تمہارا گراؤنڈ ہے اتنا اتنا انسان ہیں اوہ یہ تمہارے اوپر والے گمبت کی طرح ان کے پیٹ نکلے ہوئے ہیں اور ان کو اوپر شکنجے چڑے ہوئے ہیں اور ان کو کسا جا رہا ہے کسا جا رہا ہے اور ان کی چیخ و پکار ہے وہ نیچے سے آگ ہے اور اوپر سے جہنم میں گرنے والے ایسے گر رہے ہیں اور ایسے تھوڑے 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 ایجمن ہیں وہ ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس میں گر رہے ہیں میں ہاتھ جوڑ کے تمہیں معافی بھی مانگتا ہوں پھر میں تمہیں بتاتا ہوں ناراض نہ ہونا سارے پتولوں چھٹوں والے جتنے میں نے گردے داڑیاں منڈی ہوئیں موچھیں رکھی ہوئیں بڑے بڑے بال داڑی صاف موچھیں بڑی بڑی بس وہ سارے جہنم میں ایسے جا رہے ہیں ایسے جا رہے ہیں ایسے جا رہے ہیں میں کئیوں کو پہچانتا ہوں ہائے میں نے اس کو کتنا سمجھایا تھا یہ میں کہہ رہا ہوں میں نے اس کو کتنا سمجھایا تھا میں تو میں دیکھو مجھے تین مہینے گزر گئے میں اب بھی میرے رونگ پر کھڑے اور اس بات کو بیان کرتے ہوئے وہ آگے ہے میری آنکھ کھلی پھر میں سون پسینہ پسینہ ہو چکا تھا میں پھر میں سو نہیں سکا پھر مسجد میں گیا میں مسجد میں دس منٹ بات کرتا ہوں فجر کے بعد آدھے لوگ سوے ہوتے ہیں آدھے جاگ رہے ہوتے ہیں جاگنے والے بھی اونگ رہے ہوتے ہیں لیکن میں نے جب بات یہ شروع کی تو ہر آدمی کو میں نے دیکھا خوف سے سب کی پتلیاں پھیل چکی تھیں یہ ہے آگے چہونے والے ہیں اور انسان بندر بنتے جائے بھائی کوئی انسان بندر بن جائے مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے